دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم طبع نبوی کی روشنی میں خجور کی اہمیت، افادیت، غزائیت اور خجور کے جادوی کرشمات کے بارے میں بات کریں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے حضارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کا لائک اور بیل آئیکن کو پرس کر دیں خجور کی اہمیت حدیث پاک کی روشنی میں دیکھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشاد گرامی ہے خجور کو ناشتے میں کھاؤ تاکہ تمہارے اندرونی جرسین کا خاتمہ ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ گھرانے بوکھیں نہیں ہو سکتے جن کے پاس خجوریں ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رات کا کھانا نہ چھوڑو چاہے ایک مٹھی خجور ہی کیوں نہ ہو چنانچہ رات کا کھانا چھوڑنا آدمی کو ضعیف کر دیتا ہے اب بات کریں گے خجور کی غزائیت کے بارے میں خجور ایک ایسا حیرت انگیز پھل ہے جو ہر عمر کے لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے خجور کھانے سے دل کے امراض دور ہو سکتے ہیں چند خجوروں کو رات بھر پانی میں بھگو کر صبح نہار مو ہفتے میں دو بار کھا لیں اس سے دل کو تقویت ملتی ہے صبح کے وقت خجوریں کھانے سے آپ کو تھکاوٹ سے نجات ملتی ہے قوز ختم کرنے کے لیے یہ خجور بہت مفید ثابت ہوتی ہے کیونکہ اس میں کافی مقدار میں فائبر پایا جاتا ہے یہ انتریوں کو متحرک کر کے اجابت لاتی ہے خجور کمزور اور دبلے پتلے افراد کے لیے بہت مفید ہے آدھا کلو دودھ میں چار خجوریں روزانہ اُبال کر پی جائیں تو جسم فربا ہو جاتا ہے خجور کھانے سے بلغم نکلتا ہے جو طبیعت کو خلقہ کر دیتا ہے خجوروں میں مگنیشیم پایا جاتا ہے جس کی وجہ سے سوجن پر کابو پانے میں مدد ملتی ہے اور جسمالی دردیں بھی کنٹرول میں رہتی ہیں مختلف تحقیقات میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ خجورے کھانے سے جسم میں سوجن کم ہونے کے ساتھ ساتھ درد میں بھی ارام آتا ہے اب دیکھیں گے خجور کے فوائد صبح کے وقت خجورے کھانے سے آپ کے جلد نکھرتی ہے خجور آئرن کا ایک بھرپور ذریعہ ہے جس کی وجہ سے جسم میں خون کی کمی اور آئرن کی کمی پوری ہوتی ہے خجور پوٹاشیم کا بہت بڑا ذریعہ ہے یہ بلڈ پریشر کے مریضوں کے لئے بہت فائدہ مند ہے خجور دماغی افعال کو بہتر بنانے کے لئے مشہور ہے اس کے بقاعدہ استعمال سے دماغ کی صحت بہتر ہوتی ہے اب ہم بات کریں گے اجوہ خجور کی فضیلت اور اس کے جادوی کرشمے کے بارے میں حدیث کی روشنی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے نہارمو اجوہ خجور کے سات دانے کھا لیے اس دن اسے زہر اور جادو بھی نقصان نہ دے سکیں گے اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں آپ سب کے لئے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو اور آپ کے پیاروں کو با ایمان اور ایک بہترین صحت مند زندگی عطا کریں آمین سو مامین موسیقی